مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک فارم ہاؤس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر رات کا وقت تھا اور ایک چمکتی ہوئی روشنی اس فارم ہاؤس میں دکھائی دیتی ہے یہ چمکتی ہوئی روشنی کوئی اور نہیں بلکہ ایک میچیکل پرییچر تھا اب جب صبح ہوتی ہے تو فارم کا آنر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فارم کو کسی نے برباد کر دیا ہے اب اس آنر کو بہت زیادہ قصہ آتا ہے کیونکہ یہ سب اس روشنی کی وجہ سے ہوا تھا اب فارم کا آنر اپنے تینوں بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم تینوں کو اس فارم کی پہرداری کرنی ہوگی اور یہی پر ہم آنر کے سب سے چھوٹے بیٹے جان کو دیکھتے ہیں جان کو سب ہی نکمہ سمجھتے تھے اور اس کے بڑے بھائی بھی اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے تھے جان کے بھائی اس کو اکیلے ہی پہرداری کرنے کا کہتے ہیں جان بھی اس کام کے لیے مان جاتا ہے اور پہرداری کے لیے اکیلا ہی تیار ہو جاتا ہے اب جب جان فارم پر پیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے وہاں پر اس کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ اپنے پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وائٹ کلر کا گھوڑا کھڑا تھا جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ اس نے اتنا بڑا اور سفید کلر کا گھوڑا دیکھا ہے اب وہ اس گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ایک رسی وہ گھوڑے پر ڈال دیتا ہے اب وہ گھوڑا تیزی سے بھاگنے لگتا ہے مگر تب ہی جان اس رسی کو پکڑ لیتا ہے جس وجہ سے جان بھی اس گھوڑے کے ساتھ آگے چلا جاتا ہے مگر جب گھوڑا تھوڑا سا آگے چاہتا ہے تو وہ انبیلنس ہو جاتا ہے اور دل دل میں گر جاتا ہے اب جان اس گھوڑے کی مدد کرتا ہے اس کو دل دل سے باہر نکال لیتا ہے تب ہی جان دیکھتا ہے کہ اس گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ دیکھ کر جان اس گھوڑے کے لیے بہت زیادہ پورا فیل کرتا ہے جان اس گھوڑے سے یہ پرومس لیتا ہے کہ آئندہ وہ گھوڑا ان کے فارم پر نہیں آئے گا جس کے بعد وہ گھوڑا جان کو شکریہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جان بھی اپنے گھر آ جاتا ہے اب جان کو دوبارہ اپنے فارم سے کچھ آوازیں آتی ہیں جب جان وہاں پر چیک کرنے چاہتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہاں پر دو کھوڑے بندے ہوئے تھے اب اس سے پہلے جان وہاں پر کچھ سمجھ پاتا اس کو ایک آواز بتاتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک گفت ہے جان جب پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو اس کو ایک چھوٹا گھوڑا نظر آتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ میرا نام فال ہے اصل میں فال اس کھوڑے کا بیٹا تھا جس کو جان نے رات کو بچایا تھا فال جان کو بتاتا ہے کہ میری مدر تم سے بہت زیادہ خوش ہے اسی لیے انہوں نے تمہارے لیے یہ گفت بھیجا ہے جان یہ سن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تب ہی جان کو اپنے فادر کی آواز آتی ہے اب جان جلتی سے باہر آتا ہے اور اپنے فادر کو باہر رکھنے کی ہی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اندر نہ چلے جائیں اب جان اپنے فادر کے جانے کے بعد فال پر بیٹھ جاتا ہے اور فال بہت ہی تیزی سے بھاگتا ہے اس کی سپیڈ کو دیکھ کر جان بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اب ایک جگہ پر پہنچ کر فال سیٹی بجاتا ہے اب فال کی سیٹی کو سن کر سٹیبل میں کھڑے ہوئے تو گھوڑے بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں جان یہ سوچتا ہے کہ وہ ان گھوڑوں کو مارکٹ میں لے جا کر بیچ دے گا جان ان گھوڑوں کو مارکٹ میں لے کر جاتا ہے تو ان شاندار گھوڑوں کو لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کسی نے بھی ایسے شاندار گھوڑے کبھی نہیں دیکھے تھے یہاں پر کافی زیادہ لوگ جان سے گھوڑوں کو خریبنے کی بات بھی کرتے ہیں اب فال بھی جان کو یہ کہتا ہے کہ وہ یہ دونوں گھوڑے اس پڑے آدمی کو بیچ دے مگر جان یہ دونوں گھوڑے کنگ کو ہی بیچنا چاہتا تھا جب کنگ وہاں پر آتا ہے تو اس کو بھی یہ دونوں گھوڑے بہت زیادہ پسند آتے ہیں مگر کنگ کا منسٹر اس سے کہتا ہے کہ اس کو یہ دونوں گھوڑے چوری کے لگ رہے ہیں کنگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بغیر پیسوں کے چون سے وہ دونوں گھوڑے لے لیتا ہے چون کنگ سے جب پیسوں کی بات کرتا ہے تو کنگ اس کو بغیر جواب دیے وہاں سے چلا جاتا ہے فال یہاں پر چون کو ڈانٹا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ دونوں گھوڑے اس پڑے آدمی کو پیچ دو خیر فال جب چون کو اداس دیکھتا ہے تو وہ دوبارہ سے سیٹی بچاتا ہے اور وہ دونوں گھوڑے چون کے پاس آ جاتے ہیں لیکن ان دونوں گھوڑوں کی وجہ سے کنگ کی بگی پلٹ جاتی ہے اور وہ آٹے کے پوریوں میں گر جاتے ہیں اب کنگ کو اس پاس سے بہت زیادہ گصہ تو آتا ہے مگر کنگ چیمبر کے وجہ سے کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ چون سے ان گھوڑوں کی قیمت لگانے کا کہتا ہے جون ان گھوڑوں کی بہت زیادہ قیمت لگاتا ہے جس پر کنگ کے لوگ اس کو سجیس کرتے ہیں کہ وہ جون کو اپنے پاس ہی کام کرنے کے لیے رکھ لیں کیونکہ جب جون یہاں پر رہے گا تو کنگ اپنی بیستی کا بتلا بھی لے سکتے ہیں جون بھی ان کے بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور وہاں پر رہ کر کنگ کے کاموں کو کرنے لگتا ہے اب کنگ کا اسسٹنٹ کنگ سے کہتا ہے کیوں نہ ہم جون سے ایک فینکس برڈ کو بلوائیں وہ ایک فائر برڈ تھا اور اس کو لانا بہت زیادہ مشکل تھا اب کنگ کا اسسٹنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو لانا بہت مشکل ہے اور جون اس کو کبھی بھی لا نہیں سکے گا اور تب ہی آپ جون کو موت کی سزا سنا دینا اب کنگ کو اپنے اسسٹنٹ کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے کنگ اب یہ سب جون سے کہتا ہے جون بھی اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب فول کو جب یہ بات پیدا چلتی ہے تو وہ جون سے کہتا ہے کہ ایسا کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جس نے بھی ایسا کیا ہے اور جو بھی اس برڈ کی تلاش میں گیا ہے کبھی بھی واپس نہیں آیا مگر جون نے یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا تھا اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اب فول کو بھی جون کی مدد کرنا تھی اس لیے اب وہ جون کو ایک جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کو ایک ڈریم نٹ دکھاتا ہے وہ جون کو بتاتا ہے کہ یہ فائر برڈ کے سپیشل نٹس ہیں اور وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے مگر یہ نٹس ایسے ہیں جیسے ہی وہ فائر برڈ ان کو کھائے گا وہ گہری نین میں سو جائے گا جس کے بعد ہم اس کو آسانی سے پکڑ لیں گے جس کے بعد اب یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فائر برڈ رہتا تھا فول اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فائر برڈ زمین کے نیچے رہتا ہے اب وہ اس جگہ پر کچھ نٹس کو پھینک دیتے ہیں اور اس فائر برڈ کے باہر آنے کا ویٹ کرتے ہیں اب جیسے ہی وہ فائر برڈ نٹس کی خوشبو سنتا ہے تو وہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اب وہ فائر برڈ مزے سے ان نٹس کو کھا لیتا ہے جس کے بعد وہ پہ خوش ہو جاتا ہے اب جیسے ہی جون اس فائر برڈ کو پکڑنے چاہتا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اب وہ فائر برڈ جون کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے جون اور فول کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی وجہ سے پورے آئیلنڈ پر آگ لگ جاتی ہے اس فائر برڈ نے جون اور فول کو پکڑ لیا تھا جس کے بعد جون اپنے پاس آخری نٹ پڑا ہوا اس کی طرف پھینک دیتا ہے جیسے ہی وہ فائر برڈ اس نٹ کو کھاتا ہے وہ پھر ہوش ہو جاتا ہے اگلی صبح جب وہ چاکتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو چین میں قیت کر لیا تھا جب جون اس فائر برڈ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ دیکھ کر جون کو بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس فائر برڈ کو آزاد کر دیتا ہے جیسے ہی وہ فائر برڈ آزاد ہوتا ہے وہ اپنے پنک پھیلا کر وہاں سے ارچاتا ہے اور جاتے ہوئے وہ اپنا ایک پنک جون کو دے دیتا ہے اور وہ پنک ہیٹ کی وجہ سے کلو کر رہا تھا فال جون کو کہتا ہے کہ کنگ اب تمہیں نہیں چھوڑے گا مگر جون فال سے کہتا ہے کہ شاید وہ اس پنک سے کنگ کو یہ یقین دلوا دیں کہ انہوں نے فائر برڈ کو پکڑا تھا جب واپس جون کنگ کے پاس جاتا ہے تو کنگ جون کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتا اکلے ہی دن جون کو موت کی سزا کے لیے لائے جاتا ہے جون وہ پنک نکال کر سب کو دکھاتا ہے مگر وہ پنک اب گلو نہیں کر رہا تھا اور کنگ جون کو مارنے کا کہتا ہے جب کنگ جون کو موت کی سزا دینے لگتا ہے کبھی وہاں پر فائر برڈ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہاں پر اکٹھے سبھی لوگوں کو جون کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اب کنگ کو جون کی سزا ختم کرنی پڑتی ہے اور ساتھ ہی جون کو کنگ پر موشن بھی دے دیتا ہے اس بات پر کنگ اور بھی زیادہ غصہ ہوتا ہے اب وہ اپنے منسٹر کو کچھ اور پلان سوچنے کا کہتا ہے بہت زیادہ سوچنے کے بعد کنگ کا منسٹر اس کو ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس بار جون کو ایک ماؤنٹن کی پرنسس کو لانے بھیجیں پہلے تو جون اس بات پر کامیاب نہیں ہوگا اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ اس پرنسس سے شادی کر لینا دونوں ہی طرف میں آپ کا فائدہ ہے کنگ کو یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ جون کو اس مشن پر پھیج دیتا ہے اب جون اس سار ماؤنٹن پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پرنسس رہتی تھی وہ دیکھتا ہے کہ ماؤنٹن پر کیسل کے اندر چانی کا راستہ ایک بہت ہی موٹی برف سے بنا ہوا ہے جس کو توڑنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا تب ہی اچانک سے وہاں پر فائر برٹ کا ایک پنک اڑ کر آتا ہے اور اس برف کے دیوار میں لگ جاتا ہے جس سے وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے جس سے وہاں پر ایک مانی کا سہلا بچاتا ہے فال اس میں بہ کر نیچے گر جاتا ہے اور ایک سنو بال کی طرح ماؤنٹن سے نیچے گر جاتا ہے جون اب کیسل کے اندر چاہتا ہے اس کو وہاں پر بہت زیادہ لڑکیاں نظر آتی ہیں اور وہ سب ہی لڑکیاں سو رہی تھی اب ان میں سے اصل پرنسس کون سے تھی یہ جاننا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن اس فائر برٹ کا ایک پنک کھا کر ایک لڑکی کے پاس گر جاتا ہے جس سے کہ جون یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ وہی لڑکی پرنسس ہے جون اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کے کنگ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لڑکی جون سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے کنگ اتنے ہی زیادہ بہادر ہوتے تو وہ مجھے یہاں پر خود لینے آتے اور وہ یہ کہہ کر وہ پرنسس پہار سے نیچے کوچ جاتی ہے جون بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور اس پرنسس کے پیچھے کوچ جاتا ہے اب فال ان دونوں کو وہاں پر بچھا لیتا ہے اور دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر آرام سے نیچے لے آتا ہے فال جون کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ جون پرنسس کو پسند کرنے لگا ہے فال اس کو سمجھاتا ہے کہ اگر یہ بات کنگ کو پتا چل گئی تو تمہارے لئے مصیبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی یہاں پر پرنسس بھی سب باتیں چھپ کر سن لیتی ہے پرنسس کو بھی یہ لگتا تھا کہ وہ شاید جون کو پسند کرنے لگ گئی ہے اس کے بعد وہ لوگ کنگ کے پاس واپس جاتے ہیں وہاں پر سبھی لوگ اتنی خوبصورت پرنسس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اب کنگ جب جون کو زندہ دیکھتا ہے تو اس کو غصہ تو آتا ہے مگر کنگ کے آدمی اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں اس کا ہی فائدہ ہے اب وہ لوگ جون کو بروموٹ بھی کر دیتے ہیں مگر جون ان سب سے زیادہ خوش نہیں تھا اس کو پرنسس کے فکر تھی اب وہ چھپ کر پرنسس کے پاس چاہتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پرنسس کو کچھ بتائے کنگ کے لوگ آگر پرنسس کو وہاں سے لے جاتے ہیں اب کنگ پرنسس کو شادی کے لیے پروپوس کرتا ہے مگر پرنسس اس سے کہتی ہے کہ وہ ایک شرط پر شادی کرے گی کہ اگر وہ پرنسس کو وہ رنگ لاؤ کر دیں جو اس کی دادی کی تھی اور وہ رنگ ایک سمندر میں گر گئی تھی اور وہ رنگ جب تک اس کے پاس نہیں آ جاتی وہ شادی نہیں کر سکتی اب پرنسس کی پاس ہی گنگ وہاں پر پریشان ہو جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر جان آتا ہے جان کو جھب گنگ دیکھتا ہے تو یہ کام بھی جان کو کہہ دیتا ہے جان فال سے اس گنگ کے بارے میں بات کرتا ہے مگر فال اس کو کہتا ہے کہ اس رنگ کے بارے میں اس کو کوئی بھی نالج نہیں ہے مگر فال اس بارے میں اپنی مدر سے بات کرتا ہے وہ اس کو بتاتی ہیں کہ وہ رنگ ویل کے پیٹ میں ہے جو ویل ان کو سمندر کے پیچ ایک آئیلنڈ کے پاس ملے گی اب جان فال کے ساتھ جاتا ہے مگر وہاں پر کچھ برڈز کے ٹکرانے سے فال نیچے کر جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جان اس ویل تک پہنچ گیا ہے جان پانی کے نیچے بڑی بڑی سنچیروں کو دیکھتا ہے اور ان سنچیروں سے بندی ہوئی ایک بہت بڑی ویل کو دیکھتا ہے جب جان پانی سے باہر آتا ہے تو فال اس کو بتاتا ہے یہ پورا آئیلنڈ ہی اصل میں وہ ویل ہے جس کے بارے میں فال کی مدر نے اس کو بتایا تھا جان ویل سے پوچھتا ہے کہ ایسا اس کے ساتھ کس نے کیا ویل جان کو بتاتی ہے کہ اس نے گلتی سے کچھ شپس کو نگل لیا تھا اسی لیے وہاں پر باقی سیلرز نے اس ویل کو یہاں پر قید کر دیا مگر اب یہ ویل اپنی گلتی کو ستھارنا چاہتی ہے جان کو اس ویل کے لیے بہت زیادہ برا لگتا ہے اب جان کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس ویل کو چھینک دلوا دے تو وہ اس کے اندر سے شپس کو نکال سکتا ہے اور اپنے پلان کے اکارڈنگ وہ اس ویل کی ناک میں چلے جاتے ہیں اور اس کی ناک کو ٹکل کرنے لگتے ہیں تب ہی اس ویل کو ایک بہت بڑی چھینک آتی ہے اور وہ سب ہی شپس اس کے اندر سے باہر آ جاتی ہیں جس کے بعد یہ ویل اس سمندر کے اندر دوبارہ چلی جاتی ہے اس ویل کے جانے کے بعد جان کو وہ رنگ یاد آتی ہے اور جان اداس ہو جاتا ہے کیونکہ ویل اب جا چکی تھی مگر تب ہی وہاں پر ایک ریپ رنگ کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ جان کو بتاتا ہے کہ یہ ویل نے اس کے لیے بھیجی ہے کیونکہ وہ ویل دل کی باتوں کو چان لیتا ہے اس کے بعد وہ رنگ کو لے کر پرنسز کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ان کی نظر اس فائر برگ پر بھی جاتی ہے جس کو کنگ نے بلڈنگ سے باندھ دیا تھا جان پرنسز کو وہ رنگ دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ جان اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ادھر دوسری طرف کنگ کا آدمی فال کو دور بین سے دیکھ رہا تھا اس کو بولتا ہوا جب وہ کنگ کا آدمی دیکھتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ فال ایک دیول ہے وہ سبھی لوگ وہاں پر فال کو پکڑنے چاہتے ہیں اور اسی دوران کنگ بھی اٹھ جاتا ہے وہ جب فال کو پرنسز کی ونڈو پر دیکھتا ہے تو وہ فال کو شوٹ کر دیتا ہے اور جان جہاں گھر بھی فال کو بچا نہیں پاتا اس کے بعد کنگ یہ اعلان کرتا ہے کہ جان کو پرنسز کے کٹنیپ کرنے کے جرم میں نوکری سے نکالا جاتا ہے اور کچھ دنوں میں اس کو موت کی سزا ملے گی تب ہی پرنسز فال سے ملتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ایک آئیڈیا کی وجہ سے جان اور بھی زیادہ مصیبت میں فس گیا ہے وہ فال کو بتاتی ہے کہ اس نے کنگ کو شادی سے بچنے کے لیے تین الگ الگ پارٹس میں نہانے کے لیے کہا تھا جہاں پر پہلے پارٹ میں ابلتا ہوا پانی اور دوسرے پارٹ میں برف کا پانی اور تیسرے میں ابلتا ہوا دودھ ہوگا اس نے کنگ کو بتایا کہ ایسا کرنے سے وہ دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے مگر کنگ کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا جس پر کنگ کا آدمی اس کو کہتا ہے کہ پہلے وہ ان سب چیزوں کو جان پر آزما کر دیکھے اب پرنسز فال کو اس پاس سے بچنے کا طریقہ بتاتی ہے اگر وہ پہلے پارٹ میں اس کے دادی کی رنگ اور دوسرے پارٹ میں اس فائر برٹ کا پانگ اور تیسرے میں لائف اور دیتھ فلاورز ڈال دیں تو جان کی لائف بچ سکتی ہے فال پرنسز سے ان فلاورز کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر پرنسز فال کو کہتی ہے کہ وہ فلاورز اس کو دنیا کی آخری کونے میں ملیں گے فال کہتا ہے کہ ان سب میں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا لیکن فرنسز اس کو کہتی ہے کہ تمہاری سبیٹ سے یہ کام جلدی ہو جائے گا اب فال انچٹ ہونے کے بابا چوت ان فلاورز کو لینے چاہتا ہے اور اگلے صبح وہ پارٹ پر تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں پرکنگ یہ سوچتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے سب کو یہ بتانے کا کہ وہ کتنا رحم دل ہے وہ سب کو یہ بتاتا ہے کہ یہ پروسس اصل میں جان کو دیا ہوا دوسرا موقع ہے کیونکہ وہ اگر ان سب میں کامیاب ہو گیا تو وہ جان کو آزاد کر دیں گے اس کے بعد وہ جان کو اس پارٹ میں دکیل دیتا ہے اور پرنسس بھی چھپکے سے اپنی رنگ اس پارٹ میں ڈال دیتی ہے اور اس رنگ کے میجک سے جان صحیح سلامت پہلے پارٹ سے نکل کر دوسرے پارٹ میں گر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ فائر برڈ چلانے لگتا ہے اس فائر برڈ کی آواز اس قید ہوئے پنک تک پہنچ جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل کر فوراں ہی دوسرے پارٹ میں گر جاتا ہے جس کے بعد جان تیسرے اور فائنل پارٹ میں گرتا ہے پرنسس فول کے آنے کا انتظار کر رہی تھی دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فول اس فلاور تک پہنچ گیا تھا لیکن اس فلاور کو توڑنے سے پہلے فول کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس فلاور کو جو بھی توڑے گا اس کی دیت ہو جائے گی لیکن اس بات کے برواق کیے بینا وہ اس فول کو توڑ لیتا ہے ادھر باقی سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جان مر گیا ہے اور وہ سبھی لوگ اداس ہو کر وہاں سے جانے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر فول آ جاتا ہے جو کہ اس فلاور کو اس پارٹ میں گرا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جان اس پارٹ سے ایک پرنس کی طرح باہر آتا ہے اب یہ دیکھ کر کنگ بھی پہلے پارٹ میں جمپ لگاتا ہے مگر دوبارہ سے جوان ہونے کی بجائے وہ ایک ببل میں قید ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے سبھی لوگ اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنا نیا کنگ جان کو بنا لیتے ہیں جان اور پرنسز فول کو دھوننے چاہتے ہیں فول کو یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ مرنے والا ہے مگر پرنسز فول کو بتاتی ہے کہ وہ فلاور صرف اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا مووی کے لاس سین میں ہم جان اور پرنسز کے شادی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے